ہیلو دوستوں آشا کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستوں آپ نے ہماری پہلی ریسمی جانور والی ویڈیو کو بہت زیادہ پیار دیئے تو اسے کے جلتے ہم اس ویڈیو کو لے کر آئے ہیں سیکنڈ پارٹ اگر دوستوں آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنکھ دے دوں گا تو دوستوں اس وار ہماری لسٹ میں کچھ زیادہ ہی ریسمی جانور ہے چلیے جانتے ہیں کہ کرن کے بارے میں ویڈیو کے اندر تک بنے رہی ہے میں ہوں آپ کو شبہ مورا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سٹرینج ورل تو دوستوں نمبر پہلا ہمارے پاس سیبر ٹوٹ سیبر ٹوٹ ہماری درتی پر کروڑوں سال پہلے راج کیا کرتا تھا یہ جانور اتنا طاقتور تھا کہ اس سمیں رہنے والے بڑے سے بڑے جانور کو بھی مار گراتا تھا فاصل ریکارڈ بتاتے ہیں کہ سیبر ٹوٹ نارتھ امریکہ میں پائے جاتا تھا سیبر ٹوٹ کا وجہ تین سو چالیس کلو ہوا کرتا تھا جو کی عام شہر کے مقابلے کئی گناہ زیادہ ہے اس جیو کا پنجہ عام شہر کے پنجے کے مقابلے دو گناہ زیادہ بڑا تھا سیبر ٹوٹ کے جبڑوں میں دو سات سات انچ کے لمبے دانت ہوا کرتے تھے اور ان کا شریر ایک بھاری بارڈی بیلڈر کے جاسا ہوا کرتا تھا تو نمبر دو پر ہے ہمارے پاس وولی محمد وولی محمد آج سے دس ہزار سال پہلے ہماری دھرتی کی ایک بڑے شتر پر راج کیا کرتے تھے یہ کافی حد تک آج کل کے ایشیای ایلیفنٹ سے ملتے جلتے تھے اور اس کا سائز عام ایشین ہاتھی سے دو گناہ زیادہ بڑا تھا اور اس کے دانت بھی عام ایشین ہاتھی سے دو گناہ زیادہ بڑے تھے یہ اس سمیے کا دھرتی پر رہنے والا سب سے بھاری برکم جانور ہوا کرتا تھا جس سے ہم نے کئی وار موویز اور کارٹونز میں بھی دیکھا ہے اور یہ جانور تھا یونیکارن یعنی اگر ہندی میں کہا جائے تو ایک سنگھ والا گھوڑا یہ گھوڑا ستائیس ادار سال پہلے ہماری دھرتی پر رہا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے سنگھ میں بہت سی شکتیاں پائی جاتی تھی اور یہ گھوڑا قسمت والوں کو ہی دکھائی دیتا تھا نمبر چار پر ہے تھنڈر برڈ تھنڈر برڈ کو امریکہ کا ایک پرانک جانور مانا جاتا ہے جس کے پنکھو کا سائز لگ بگ آٹھ سے گیارہ فیٹ کے قریب تھا اور اس طرح کے پکشی کو امریکہ میں دیکھے جانے کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں سال دوہزار دو میں الاسکا میں ایک ایسے پکشی کو دیکھے جانے کی خبر سامنے آئی جو کی جراسک کال کے پکشی کے جیسا تھا اسے دیکھے جانے کا سب سے نزدیکی معاملہ دوہزار ساتھ میں سامنے آیا تھا تو سب سے لاسٹ میں نمبر پانچ پر ہے ہمارے پاس دوور ڈیمن دوور ڈیمن کو امریکہ کے دوور ٹاؤن میں انیس سو ستتر میں لوگوں دوارہ دیکھے جانے کی خبر سامنے آئی اس عجیب شکل کے قارن اسے ایلین بھی بتایا گیا کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہے کسی لیب دوارہ بنایا گیا ایک میوٹن جانور ہے جو کسی طرح سے باہر نکل کر بھاگ آیا لوگوں کے انسوار دوور ڈیمن چار فٹ لمبا تھا اور اس کا سر ایک تربوز کی طرح تھا آنکھیں اورنج کلر کی تھی اور ہاتھ پاؤں پتلے تھے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے بینہ بالوں والا تھا تو دوستوں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس ایسا لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں دنیا واد